ہلو بھرس، اسے ڈاکٹر نظام دین قاسمی ایسی نو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یونانی سسٹم آف میڈیسن کا ایک پروڈکٹ ہے جس کو ہم لوگ لبوب کبیر کے نام سے جانتے ہیں کچھ لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ لبوب کبیر کے بارے میں جو انفرمیشن ہے وہ پروائیڈ کرائی جائے تو لبوب کبیر جو ہے اس کی دوز پانچ گرام بیڈی استعمال کرتے ہیں پانچ گرام صبح اور پانچ گرام شام میں اس کے استعمال کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کا جو خاص سپیشپک فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ قوت باہ کو بڑھاتا ہے مولد منی ہیں اچھا مولد منی ہیں اسی طریقے سے دماغ قلب اور جو منی میں جو پتلاپن ہوتا ہے اس میں بھی یہ فائدہ پہنچاتا ہے اور اس میں جو قلب ہے دماغ ہے ان کی کمزوری میں بھی یہ مفید ہے کافی حد تک اس میں فائدہ پہنچاتا ہے تو جن لوگوں میں ایریکشن صحیح نہ ہوتا ہو جن لوگوں میں پریمیچار ایجاکولیشن ہوتا ہو جن لوگوں میں ایسا معلوم دیتا ہو کہ مولدیں جن کا منی میں منی کی تولید میں دلقتیں ہیں ان کا منی صحیح نہیں بن پا رہا اس پر موٹو جینیسس میں ان کو پرابلم لگ رہی ہے تو وہ لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے استعمال کرنے سے انشاءاللہ جو اس طریقے کی پریشانیاں ہوتی ہیں وہ ریزولو ہو جاتی ہیں لیکن اس کو تھوڑا لونگ ٹرم پر استعمال کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو دودھ کے ساتھ ہی استعمال کریں پانی کے ساتھ استعمال ہرگز نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ میں نے بتایا کہ لبوب کبیر اس کو پانچ پانچ گرام صبح شام دونوں ٹائم استعمال کرنا ہے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کو گیسٹک ایشوز ہیں فر ایزامپل کسی کو کانسٹیپیشن ہوتا ہے قبض کی شکایت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اس کو آوائٹ کرنا ہے یا پھر کانسٹیپیشن اور قبض کے لیے الگ سے اس کو دوائیں استعمال کرنی ہے تاکہ اس کا جو فنکشن ہے اس کا جو عمل ہے وہ پروپر بے میں ہو سکے اور کسی طریقے کا گیسٹک ایشوز نہ ہونے پائیں اور اس کا پیٹ نہ خراب ہونے پائے تو یہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے اس میں تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے کل کسی دوسری ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے سلام علیکم